بابا کا ڈھابا کے مالک کانتہ پرساد سے جڑی ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے دراصل یوٹیوبر گورو واسن پر ان کی مدد کے لیے جھٹائے گئے پیسے کے درپیوں کاروپ لگانے کے آٹھ مہینے کے بعد دلی پولیس کی ایک جانچ میں پتا چلا کہ واسن اور ان کی پتنی نے اپنے خاتوں میں ساڑھے چار لاکھ روپے پرابت کیے پولیس میں شکایت درج کر آنے کے بعد انہوں نے کانتہ پرساد کو پیسے ہستانانترک کر دیے دلی پولیس کے سوتروں کے مطابق آنے والے دنوں میں واسن کے خلاف چار شیٹ داخل کیے جانے کی سمبھاغ نہ ہے اس سے پہلے شکروعہ کو ایڈوارل ویڈیو کے ذریعے پورے دیش میں رات و رات مشہور ہوئے کانتہ پرساد کو سفدرجنگ اسپیتال میں بھرتی کر آئے گیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیٹے کچھ دنوں سے مانسک افساد جھل رہے تھے جس کے بعد انہوں نے آت مہتیا کرنے کی کوشش کی تھی کانتہ پرساد نے یوٹیوبر گورو واسن پر دھوکہ دھڑی کا الزام لگایا تھا کانتہ پرساد کا کہنا تھا کہ لوگوں نے مدد کے جو پیسے گورو کے خاتے میں جمع کیے تھے اس میں سے سارے اس نے کانتہ پرساد کو نہیں دیئے پچھلے سال دسمبر میں اس معاملے میں دلی پولیس نے کورٹ میں سٹیٹس رپورٹ داخل کر بتایا کہ بابا کے خاتے میں 42 لاکھ روپے آئے تھے دھابا مالک کانتہ پرساد نے کورٹ میں یاچکہ دائر کر حساب مانگا تھا دوسری طرح دلی پولیس اس معاملے میں یوٹیوبر گورو واسن کے لنک بینک ہاتھوں کو کھنگال رہی تھی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں